موسیقی کسی کو بھی تکلیف نقصان نہ پہنچائے لیکن اگر انہی رشتوں میں ناچاکیاں، تلخیاں اور بدسلوکیاں پیدا ہو جائیں تو انسان ذہنی پریشانی اور ڈپریشن جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے تحقیق کے مطابق کمزور خود اعتمادی کے لوگ خود کو بدلنے میں دباؤ محسوس کرتے ہیں کم خود اعتماد لو جب کسی سے راضی نہ ہو یا متفق نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ رشتے میں دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اس کی بات پر متفق ہو جائے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے لوگ کسی پر شک کے بنا پر اس کو نوٹ کرتے ہیں اس طرح کی وجوہات دونوں طرف کے رشتوں کو بہت نقصان دیتی ہیں اور زندگی کے دوسرے مراحل میں مسائل پیدا کر دیتی ہیں اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو بھی خراب کر دیتی ہیں خوشحال رشتے سے مراد ایسے تعلقات ہیں جس میں آپ ذہنی اور جسمانی طور پر توانہ رہتے ہیں آپ میں خود اعتمادی کا جذبہ بڑھتا ہے اس طرح روز مررہ کی زندگی کی سرگرمیاں بخوبی انجام دی جا سکتی ہیں آپ رشتے میں موجود دوسرے لوگوں سے ہر بات کر سکتے ہیں آپ ذہنی طور پر ازاد ہوتے ہیں اچھا رشتہ عزت کرنا سکھاتا ہے صحیح غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے مذبت سوچ کا مالک بناتا ہے تحقیق کے مطابق رشتے میں موجود دونوں طرف کے لوگوں کے اچھے تعلقات سے ان کی جسمانی صحت چست رہتی ہے عادتیں صحت مند ہوتی ہیں اور ساری عمر بھی ان کے رشتے قائم رہتے ہیں جبکہ دوسری طرف نہ خوشگوار یا خطرے میں پڑے ہوئے رشتے ذہنی تناؤں کی وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار بنتے ہیں احساس کم تری جیسے احساسات رشتوں میں جگہ لے لیتے ہیں دو ہزار چار کے مطالعے کے مطابق رشتوں میں الہدگی سے عورتیں ذہنی طور پر مردوں سے بہتر فیصد زیادہ متاثر ہوتی ہیں شادی کے بعد رشتوں میں پیدا ہونے والی ناچاکیوں کی وجہ سے دل کے امراض زیادہ لاحق ہوتے ہیں اچھا رشتہ ذہنی صحت کو بہتر کرتا ہے رشتوں میں منفی رویے ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں ہماری جسمانی صحت پر مکمل طور پر برا اثر پڑتا ہے منفی رشتوں کی وجہ سے اور ان سے متاثر ہونے والی زیادہ تعداد خواتین کی ہے ان خواتین میں بڑھنے والی بیماریاں ہائی بلڈ پریشر موٹاپا ہائی بلڈ شگر ہائی کالیسٹرول میدے کا الثر پایا جاتا ہے دو ہزار تین کی تحقیق کے مطابق رشتوں میں ناچاکیوں کی سب سے بڑی وجہ ناکامیاب شادیاں ہیں اس طرح سے جو لوگ گھر سے باہر کام کرتے ہیں ان کے پورے دن کی روٹین خراب ہوتی ہے اور کاروباری زندگی میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور مکمل ذہنی تناؤں سے متاثر لوگ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے گھراوں میں آ جاتے ہیں اس طرح کے مریضوں میں بریسٹ کینسر عام ہوتا ہے امریکہ میں ہر پانچ میں سے تین شخص رشتوں کے مسائل کی وجہ سے شراب کے عادی ہو جاتے ہیں ایشیا میں دو ہزار دس میں ایک سروے کے مطابق ڈپریشن کے بھرتے ہوئے مرز کی وجہ رشتوں میں ناکامیہ سامنے آئیں رشتوں میں مشکلات کی وجہ سے انسان کی زندگی کئی طریقوں سے متاثر ہوتی ہے دو ہزار دس کی ڈبلو ایچو کی تحقیق کے مطابق تین ماہ میں پینتیس ہزار شخص انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں پرسکون نیند ہماری صحت کو بہتر بنانے میں خاص کردار ادا کرتی ہے مگر جب ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے مکمل نین نہ ہو تو انسان بہت سے مسائل میں گھرا رہتا ہے رشتوں میں مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے اور سونے کی ٹائم میں خلل آتا ہے اس طرح یہ موٹاپے کی بنیادی وجہ بھی بنتی ہے ایک اچھا اور خوشحال رشتہ آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں لاتا ہے اور تمام پریشانیوں میں کسی حد تک نجات کا سبب بنتا ہے رشتوں میں کسی وقت پریشانی آسکتی ہیں مگر ہم اپنی ذات میں بہتری لاکر انہیں بہتر کر سکتے ہیں اور پڑھ سکون رہ سکتے ہیں رشتے بہت سے ہوتے ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح منسلک ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کی خوشی یا غم سے ہر طرح وابستہ ہوتے ہیں